اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامین السلام علیکم اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں موزہ سامین آج کا ہمارا عمل پیار کے حوالے سے حب کے حوالے سے محبت کے حوالے سے بہت ہی مجرب ترین عمل ہے اگر آپ کسی کا دل مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی دل و دماغ پر اپنی محبت کا قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے آپ پریشانی کا شکار ہے یا پھر آپ گریزر کی تنگی کی ویڈا سے پریشان ہے آپ کے گھر پہ گربت نے دیرے ڈال رکھی ہے تنگی ہے دولت کی کمی ہے پریشانی ہے کاروبار مندہ چل رہا ہے یا آپ کے پاس جو نوکری نہیں ہے آپ کے پاس تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے ڈگریز ہیں لیکن آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے یا گھر کا محول خراب ہے بچے لڑتے ہیں یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے یا میاں بیوی میں محبت نہیں ہے اگر آپ اس عملے مجرب کو کریں گے یقین کامل کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انایت کریں گے مجھے سامن اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اس کی آسانی کے لیے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی انایت کیا اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اس کے کلام سے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور مدد کرتے ہیں اگر انسان سچے دل سے اپنے رب بھی طرف رجوع کرے اپنے رب سے ملاقات کرے اسے مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور انایت کرتے ہیں ہمارا آج کا عمل اتنا مجرب ترین عمل ہے اتنا پاورفل عمل ہے بہت سامن ایک صحابی جب وہ کسی مشکل میں پھنس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کو نازل کیا اور فرشتے نے اس صحابی کی مدد کی اگر آپ بھی اس عمل مجرب سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور انایت کریں گے تو میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں کہ کس طرح سے ایک صحابی مشکل میں پھنس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی تھی مزہ سامن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تجارت کیا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے کے جاتے تھے وہ بہت متقی پرہیزگار تھے ان کی عادت تھی کہ وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے اس طرح ایک مرتبہ وہ سمانے تجارت لے کے سفر پر روانہ ہوئے جب ایک جنگل میں پہنچے یعنی ایک مسئلہ ڈاکو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا اپنا سارا سمان مجھے دے دو قتل ہونے کے لئے تیار ہو جو یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارا مقصود مال ہے سو تم مال لو اور جاؤ مجھے جانے دو مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا یہ لو میں تمہیں اپنا مال سارا تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ سن کر ڈاکو نے کہا میں تمہارا مال تو لوں گا لیکن میں تمہیں بھی ضرور قتل کروں گا اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے دو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے دو یہ سن کر ڈاکو نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو میں تمہیں قتل کر کے ضرور جاؤں گا جلدی سے نماز ورہ پڑھ لو اس صحابی نے وضع کیا اللہ تعالیٰ کے حضور چار اکر نماز نفل پڑھے پھر سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت تھی یہ دعا مانگی اور اس طرح سے مانگی یہ دعا تو آپ بھی وہ دعا سنئے گا یا ودود یازل عرش المجید یا فعال لما یرید اسعالکا بی عزاکا لذی لا یرام و ملک اللذی لا یزام بنورکا لذی مالا جس کا ترجمہ یہ ہے اے ودود اے عش مجید کے مالک اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں اور ایسی باست جہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈا سکتا ہے میں تجھے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عشقیار کان کو منور کیا ہوا ہے اے میرے پروردگار عز و جل مجھے اس داکو کے شر سے محفوظ رکھ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما اے مدد کرنے والے محضر سامین انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے تین دفعہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بڑی اہزاری کے ساتھ دعا مانگی تو وہ دیکھتے ہیں ایک جہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا اور اس داکو کے طرف بڑھا جب داکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن سوار نے نیزے کی ایک ہی وار سے داکو کا تمام کر دیا پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کھڑے ہو جائے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے اے عظیم شخص تیرے ماں باپ پر میں قربان ہو جاؤں آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی تم کون ہو سوار نے کہا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو ہم نے تو آسمان کی دروازوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیں جب آپ نے پہلی دفعہ اس دعا کو مانگا جب دوسری دفعہ آپ نے اس دعا کو مانگا تو اللہ تعالیٰ کے آسمان کے فرشتوں میں ہم نے ایک چیخ و پکار سنی جب تیسری دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ہمیں یہ ہوا کہ ایک پریشان حال اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے لہذا میں نے اللہ عز و جل سے کہا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج میں اس کی مظلوم کی مدد کر دوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کی مدد کے لئے آیا مذہر سامین حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور چار رکھت صلات الحضرت پڑھ کے اس کے بعد اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے تین دفعہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا دنیا کی کوئی بھی نعمت مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے یہ تھا آج کا ہمارا مختصی سا عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند ہوئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ و آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین